بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ انسائٹ بزنس یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سکن وائٹنگ سوپ کی فارمولیشن یہ ایک برینڈ کی فارمولیشن ہے اگر آپ اپنا برینڈ بنانا چاہتے ہیں آپ کوالٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پرادیکٹ کو بنا کر اس فارمولیشن کو بنا کر آپ مارکیٹنگ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پرادیکٹ مارکیٹ میں فیل نہیں ہوگی کیا آپ کوالٹی کو پاکستان میں فروغ دینا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کا سرمایہ محفوظ رہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرادیکٹ فیل نہ ہو تو پھر کوالٹی پرادیکٹ بنائیں کوالٹی کی فارمولیشن یوز کریں چند روپوں کی خاطر کہ ہم بجت کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا دوستو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کوالٹی پرادیکٹ بناتے ہیں جانمی آپ کا سنوائیہ بھی محفوظ ہے آپ کی پرڈیکٹ جو ہے وہ بھی بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی تھوڑی سی محنت کے بعد جا کر آپ کی پرڈیکٹ مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا لے گی کسٹمر خود کہے گا کہ مجھے فران برینڈ کی فلان نام کی چیز دیں جب کسٹر کسٹمر خود آپ کی پرڈیکٹ مانگتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے اور جو چیز کسٹمر نہیں مانگتا اس کو زبردستی دینی پڑتی ہے اس کا تو کوئی فیدہ نہیں ہے وہ چند مہینوں کے بعد جا کر فید ہو جاتی ہے اور آپ کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے اسی سلسلے میں آج میں آپ کے ساتھ ایک فارمولیشن شیئر کروں گا جو آپ کی سکن کے لیے بہترین ہے سکن کو وائٹنس لیتی ہے سکن کو بریٹنس لیتی ہے اور سکن کو گلومی کرتی ہے اس کے علاوہ بلیک سپارٹ کو ختم کرتی ہے داگ دبے کل چھائیاں یہ سب کا علاج ہے اس فارمولیشن کے اندر دوستو اب چلتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کون کون سے کیمیکل یوز کرنے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے انسائٹ بزنس یوٹیپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انسائٹ بزنس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب آپ کو تعرف کراتا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے کیمیکل آپ یوز کریں گے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے دوستو تیل ناریل نمبر ایک نمبر دو جوجوبہ آئل نمبر تین گلیسرین نمبر چار کوجک ایسٹ نمبر پانچ ایم ای پی میپ نمبر چھے ویٹامن تھری دوستو کوجک ایسٹ سکن کے لیے بہترین ہے یہ سکن کو برائٹنس دیتا ہے وائٹنس دیتا ہے اور آپ کے بلیک ہیڈ کو ختم کرتا ہے میپ جو ہے یہ بہت ہی بہترین کیمیکل ہے بہت ہی بہترین پرادیکٹ ہے یہ آپ کے چیرے کے لیے برائٹنس دیتا ہے آپ کے چیرے کے بلیک ہیڈ ختم کرتا ہے اور یہ جو دبے پڑ جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے ویٹامن بی تری بھی یہ سب کچھ کرتا ہے چیرے کے لیے چیرے کو وائٹنس دیتا ہے اور چیرے کے جو بلیک ہیڈ ہیں ان کو نکالنے میں مدد دیتا ہے اور چیرے کو برائٹنس دیتا ہے ویٹامن ای دوستو ویٹامن ای کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں سکن کے لیے کتنا ضروری ہے ٹائٹینیم ڈائی اکسائیڈ زنک اکسائیڈ آرو وارٹر اور کاسٹک سوڈا اس کے بعد فریگنس پر کیجی آپ دو سے تین گرام ڈال سکتی ہیں کلر اگر آپ اس کو دینا چاہیں تو اس کو آپ اپنی مرضیہ کوئی بھی کلر دے سکتی ہیں اب چلتے ہیں اس کی کوانٹیٹی کے طرف اور بنانے کا طریقہ کیا ہے تیل ناریل آپ نے لینا ہے پانچ سو ایمیل جو جوبہ آئل آپ نے لینا ہے بیس ایمیل گلیسرین تیس ایمیل کوجک ایسر دس گرام میپ پانچ گرام ویٹامن ڈی تری پانچ گرام ویٹامن ای ٹوینٹی گرام ٹائٹینیم ڈائی اکسائیڈ دس گرام زنک اکسائیڈ دس گرام آرو وارٹر تین سو ایمیل کاسٹک سوڈا دو سو گرام آپ اس کو بنائیں گے کیسے دوستو اس کو بنانے کے لیے آپ کو ایک ویٹر بات چاہیے اور دو تین چھوٹے بطن چاہیے کیونکہ یہ مختلف طریقوں سے اس کو آپ نے حل کرنا ہے اس کے بعد مکس کرنا ہے جب یہ مکس کر لیں گے تھوڑا سا گڑا ہو جائے گا تو اس کو سنچوں کے اندر بھار کر آپ اپنے ہی گھر میں بغیر مشینری کے وائٹننگ سو تیار کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پچاس ایمیل آرو وارٹر کو گرم کرنا ہے اس کے اندر کوچک اسٹ میٹ اور ویٹامن بی تھی کو حل کر لینا ہے یہ آپ نے سائٹ پر رکھ لیا اب آپ نے آرو وارٹر جو ڈائی سو ایمیل بگایا بچا ہے اس کے اندر دوستو گرام کاسٹک سوڈا کی لئی تیار کر لینی ہے اب آگے تیسرے نمبر پر آپ نے وارٹر بات کے اندر تیل ناریل پانچ سو ایمیل جو جوبہ آئل پی سی ایمیل گلیسرین تیس ایمیل ویٹامنی بی سی ایمیل ان سب کو ملٹ کر لینا ہے یہ سیونٹی درجہ حرارت پر جا کر ملٹ ہو جائیں گی یا بھی ملٹ ہو جائیں پھر اس کے اندر آپ نے ٹائٹینیم ڈائی اکسائیڈ اور زنک اکسائیڈ ڈال کر اس کو اچھے ٹریکے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے کوجہ کیسٹ میپ اور ویٹامن بی تھی والا محلول ڈال دینا ہے اور مکس کر دینا ہے آخر میں اس کے اندر سوڈا کاسٹک لی جو آپ نے تیار کی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں جب یہ گڑا ہو جائے آگ آپ نے بند کر دینا ہے جب یہ ساری چیزیں ملٹ ہو جائیں جب یہ تھوڑا سا گڑا ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو سانچوں کے ادر بھار دیں اگر سردیوں کا موسم ہے تو سانچوں کو ڈانپ دیں اگر گرمیاں ہیں تو ڈانپنے کی ضرورت نہیں ہے تین چار گھنٹے کے بعد یہ ٹھو سالت میں سابن آپ کو مل جائے گا اس کو آپ نکال کر پیک کر کے سیل کر سکتے ہیں اب اس کے لیے آپ کو ٹریڈ مارک ریجٹریشن کروانی پڑے گی اپنے نام کا پیکنگ بنانا پڑے گی سٹک لیبل بنواتے ہیں یا آپ ڈبیا باکس بنواتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کی اچھی سی پیکنگ تیار کر کے آپ اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور لاکھوں پر مہانہ ارنگ کر سکتے ہیں اگر آپ میند کرتے ہیں تو کیونکہ یہ کوالٹی فارمولیشن ہے یہ چیرے کی ہر قسم کی سکن کے لیے یہ بیترین ہے اور اس کو بنا کر آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں لوگوں کو ایک کوالٹی دے سکتے ہیں اور اپنا سرمایہ محفوظ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد